موسیقی لکھا ہے ابھی تک تو اس کے باوجود میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ جو ایمانی سراہیت جو روحانی استعداد اے کشمیر کے نوجوانوں تمہارے اندر ہے وہ بہت کم جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن نوجوانوں تم اپنے کو نہیں پہچان پارے تم اپنے کو نہیں پہچان پارے دنیا تمہارے پوٹنشل کو پہچانتی ہے اسی وجہ سے تم پر بہت زیادہ محنت کرتی ہے تم پر لچائیوی نگاہ ڈالتی ہے دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ اگر یہاں کے نوجوانوں نے اپنے کو پہچان لیا تو ہزاروں کلومیٹر دور تک یہ انقلاب لیا ہے دنیا جانتی ہے تمہارے عشق کے جذبات کو دنیا جانتی ہے تمہارے نصب کو دنیا جانتی ہے تمہارے روحانی شجرے کو دنیا جانتی ہے تمہارے عباو اشداد کو دنیا جانتی ہے امیر کبیر شیخ حمدانی کو دنیا جانتی ہے سید بلبل شاہ کو دنیا جانتی ہے سلطان العارفین کو دنیا جانتی ہے ان کی روحانی مراث کو اور آہاں یہاں کی مٹی میں ان کے فیود و برکات آج بھی موجود ہیں آپ سمجھتے ہو میں تم کو دین سکھانے آتا ہوں اس غلط سہنی سے نکل جاؤ میں یہاں کی بادی سے گدر کر اپنے ایمان کو تعدہ کرنے آتا ہوں اللہ 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 میں آپ تو پہشان ہوں نوجوانوں میں تم سے یہ کہوں کہ تم لڑکیوں سے باتیں مت کرو میں تم سے یہ کہوں کہ تمہاری گلڈ فرینڈس نہیں ہونی چاہیے میں تم سے یہ کہوں کہ موبائل سے تم ناجائز باتیں مت کرو میں تم سے یہ کہوں کہ انٹرنیٹ پر ننگی تصویروں کو مت دیکھا کرو اگر میں یہ کہوں تو میری زبان کو پکڑ لینے کا تم کو حق ہے تم کہنا کہ حضرت آپ آپ کہاں بات کر رہے ہیں آپ ایودیہ اور کاشی اور مصرہ میں بات کر رہے ہیں یا آپ بادی مقدس میں بات کر رہے ہیں آپ کہاں بات کر رہے ہیں اگر میں تم سے یہ کہوں تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے میں کسی شہزادے اور کسی کران پرنس اور کسی ولی اہد کے پاتھ بٹھا دیا جاؤں اور مجھ سے کہا جائے کہ یہ ولی اہد ہیں اور اس سلطنت کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہیں اور آپ تو پانچ منٹ گبک دیا جاتا ہے آپ اس شہزادے کو کچھ نصیت کر دیں تو بتاؤ نوجوانوں میں اس شہزادے کو کیا نصیت کروں گا میں یہ کہوں گا کہ محل کی بھنگن سے عشق مت کرنا میں یہ کہوں گا وہ نہیں نہیں اس شہزادے سے میں یہ کہوں گا کہ شہزادے معظم انصاف کے ساتھ اپنی حکومت چلائیے گا غریبوں کے ساتھ ذرا اچھا سروق کی دے گا بہت دن ہو گئے آپ کے علاقے کے غریبوں کو کوئی محبت بھرا رہنمانی ملا میں اس سے یہ کہوں گا اسی طرح میں تم شہزادوں سے تم نوجوانوں سے یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ تم گندی فلمیں مت دیکھا کرو میں یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ مبتر اپنے نوجوانے اپنی جوانی اپنی جوانی کو بیداغ رکھنا میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں اس جوبتی ہوئی انسانیت کو تمہارے سوا کون بچانے والا ہے تم نے تم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ تمہارے لئے ترپے تھے محمد الرسول اللہ تمہارے لئے انہوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندے تھے تمہارے لئے ان کے نوازے بھوکے رہے تھے تمہارے لئے ان کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جلتا تھا تم ان پر دروش شریف پڑھتے ہو تم مکہ مدینہ جانے کیلئے بے چین رہتے ہو تم اور سلمیں تم اور میوزک تم اور گندے گانے نہیں مجھے آپ سے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہاں اگر کسی عزیز نوجمان سے عزیز میرے بھتیجے سے میرے جگر کے ٹپلے سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہو ابھی معافی مانگ لو ابھی میں باندھا کرتا ہوں اللہ معاف کر دیں بہت کریم ہے اللہ اللہ انتدار میں بیٹھے ہیں کہاں ہیں وہ میرے بندے جو مجھ سے معافی مانگ کہاں ہیں وہ نوجمان بہت کریم ہے اللہ بہت رحیم ہے اللہ نوجمانوں اپنے اوپر تو رحم کھاؤ دنیا پر بھی رحم کھاؤ دنیا انتدار میں بلہ دنیا پاک دامن نوجمانوں کے انتدار میں انتدار میں تنگ آگئی ہے دنیا تنگ آگئی ہے ناشتے ناشتے گانے گانے گاتے گاتے سکون نہیں مللہ یہ کبھی اس نے شروعات کی تو اس نے سپوکن سے شروعات کی کہ چلو سگرٹ پہیں گے کچھ دیر کے لیے سکون ملے گا اس سے بھی نہیں ملا تو اس نے سگار نکالا چلو سگار پہیں گے وہ طرح زہر تک چلے گا اس سے سکون ملے گا اس سے بھی کام نہیں چلا چلو پھر کچھ شراب پہیں گے کچھ ڈنڈنگ کریں گے سونی دیر کے لیے سکون ملے گا وہ بھی خوب پی کے دیکھ لیں اس سے بھی سکون نہیں ملا اس نے پھر ڈرس کے تجربہ کیا کہ لاؤ ڈرس کے طرف جائیں چاہے کچھ سے کچھ سکون ملے لیکن سکون ان چیزوں میں نہیں ہے نوجوانوں سکون تو تقوی میں ہے سکون تو پاکڈانوی میں ہے سکون گناہ کرنے میں نہیں ہے سکون گناہوں سے اپنے کو روک لیں عجیب بات ہے یہ ذرا سی بات اگر سمجھ میں آ جائے نا تو پوری زندگی کا روک ٹھیک ہو جائے